پاکستان کا مقابلہ سے لنکا کے ساتھ گالے انٹرنیشنل سٹیڈیم گالے کا میدان اور یہ تیسرے دن کا کھیل ہے اور ایکولی ڈسٹریبیوٹڈڈ ہے لیکن یہاں پر سلنکا کی ٹنگ پل آف کر رہی ہے یہ میچ اور کپل آف بولرز عزمائی گئے ہیں پاکستان کی طرف سے نسیم شاہ شور سے بول کرانے کے لیے آئیں گے رائٹ آم فاسٹ اور فل سیٹ اپ اگر دیکھا جائے تو سیڈیم گالے کے لیے آئیں گے رہے گی ٹوٹ بول نسیم شاہ بول کر آرہے ہیں اور دیفنیٹلی ہی بل ہی بل وانت اوکیٹ نسیم شاہ اچھوڑ کی دوسری گان بھاگتے ہو آرہے ہیں ایک رن کی کھول کی ہے اور ایک رن بنانیا جائے گا اور یہ اوور سٹپ کیا ہے نسیم شاہ نے امپائر کا بھی یہی اشارہ ہے ایٹس نو بول ایک چھوڑ رنز ایڈ ہوں گے اور نسیم شاہ کی یہ ایشو رہا ہے کہ کپل آف نو بولز میں انوال رہے ہیں وہ نیڈ ٹو بی کھر فل ریگارنگ دیٹ ایس حوار کے دوسری کے نسیم شاہ چندیمل تیار ہے کھیلنے کے لیے بیک فٹ پر جا کر پنچ کرنا چاہتے تھے چندیمل پر کمپلیٹلی میسٹ ہوئے ہیں اب آئیے سحوار کی تیتری گیند نسیم شاہ بھاگتے ہو آ رہے ہیں سیدہ بلے سے دیفینڈ کے یہاں پر یہ رہے گی ٹوٹ بول سرلنکا کی لیڈ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے نسیم شاہ آئیے سحوار کی چوتری گیند بھاگتے ہو آ رہے ہیں اوبر دا مکٹ شاہات اور فور وقت سرلنکا بلے آئیے سرلنکا آئیے مکٹ جو ہی توہ بہت آ رہی ہے سی دی بلے سے پلیس کیا with some perfection with some timing دنسیم شاہ سبر کی پانچ وی گین کریں گے درہنش چندی مل کو over the wicket defendable shot mid on پر فیلڈر موجود ایک رن کی خوال ایک رن بنا دیا جائے گا score بڑھتا ہوا 164 around the wicket آئیں گے نسیم شاہ سبر کی آخر اگر بھگتے ہوا رہے ہیں over to the wicket straight to the freder 42 آبر کی بار 164 foot 2 نومان علی بھول کرانے کے لیے آئیں گے left arm of spinner so responsibility بڑھتا ہاتی ہے spinners پر نومان علی over to the wicket defendable shot on side پر فیلڈر موجود ہے پاکستان کی ٹیم نے دیکھا جائے تو بہت ہی بڑیا فیلڈ سیٹ اپ کر رہی ہے اور اب آئے گی ثوری دوسری کے نومان علی over to the wicket defendable shot نیش چندی مل کی ایسا بار کی تیسری گیند نومان علی over to the wicket it's a six it's a six maybe big hit سیڈی مل نے سیڈی مل نے سیڈی مل نے 34 پڑھے رہے ہیں this is a very good stuff for me ایسا بار کی پچوکیند نومان علی over to the wicket four سیڈ پر کوئی فیلڈر نہیں ہے نیشے میں ایک آزانی سے بہنڈری میں لیے that's a brilliant stuff and i think that فیلڈنگ چینج کی جا رہی ہے اور ایک سیڈ پر فیلڈر ڈھرا دیا جا رہا ہے اب آئی کی زور کی آخری ہے نومان علی کی over the wicket چندی بر کو on side پر فیلڈر موڈ ہو دا یہ رہی ہے اور بار 174 for two شہین شاہ فریدی بول کر آئیں گے he has a charisma to attack with some perfect bowling line line up شہین شاہ فریدی بھکتے ہو آئیں over the wicket oh very close back foot پا جا کر پنچ کیا پتھم نے سنکا نے it could be a wicket but شہین شاہ فریدی سور کی دو ثری گیند بھاگتے ہو آ رہے over the wicket سیدی بلہ سے defend کیا پتھم نے سنکا نے 67 پٹھے 174 for two سر لنکا شاہین شاہ فریدی سور کی تیثری گیند shot attacking ورلنگ کا یہ نقصان رہتا ہے کہ ہزارہ صاحب اٹھا کر کھیلیں گے تو آپ کو boundary definitely ملے گی اور یہی سنلنگ کا کے ساتھ ہو بھی رہا ہے پاکستان کی ٹیم throughout this match attack کر رہی ہے چاہین شاہین شاہ فریدی بھاگتے ہو آ رہے ورہی ہے دس سور کی پہنچھ مے ایک سارہ دو بر دارست ورہی Turk شاہٹ فائل لگ پر فلدر موجود ہے اور کیچ کے لیے بھی وہ تیار تھا اس عمر کے آخرے گئیں شاہین چاف ریڈے بھاگتے ہو رہے ہیں عمر دو وکیٹ 178 فر ٹو ایک طرف سے حسن علی آئیں گے بول کرانے کے لیے اور حسن علی بھی پوری کوشش کریں گے یورکر لینٹ ڈیلیوری کی میں بھی دس و آور کر رہے ہیں سینلی پہلی گیند بھاگتے ہو رہے ہیں آور دو وکیٹ سٹریٹ پر فیلڈر موجود ہے یہ رہے گی ٹوٹ بول جو فیل سیٹ اپ ایسا رکھا ہے کہ اب باؤنڈری کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ پڑتا نہیں ہے that could be very tough that's not gonna be that much easy سینلی آور دو وکیٹ آگین آن سائٹ پر فیلڈر موجود ہے میڈان پر یہ رہ گی ٹوٹ بول making him play and that is something very difficult one آسان آلی یہ سپر کی تیس سرگیند بھاگتے ہو آ رہے ہیں آور دو وکیٹ shot and four that's a powerful shot نشاندی بل 42 پر آ چکے ہے اور اپنے ہر شہ تک کے اور بھی گریب چاہتے ہوئے it's a perfect shot look at that one فیلڈر اس کو بالکل نہیں روک سکا اور 104 گھندوں پر 77 آر کے ساجداری ہے اس ستیسرے دن کے کھیل میں ہاتھا نلیت ہماری کی ٹوٹ بھاگتے ہو آ رہے ہیں چند امبال فوری ٹو پٹھہ رہے ہیں آور دو وکیٹ اپیل کون امپار سائر آؤٹ کیا یہاں پر سن لنکا کی ٹیم ریویو لے گی دو ریویو باقی ہیں سن لنکا کے پاس but that was a perfect delivery from حسن علی straight into the pad سن لنکا وانٹس ریویو پر امپار کے فیصلے کے against جانا بھی بہت مشکل ہے اگر امپار ناٹ آؤٹ دیتا تو شاید کچھ ہو سکتا تھا پر اگر امپار نے آؤٹ دیا ہے تو اب چانسز بہت بلیک ہے بچنے کے اگر امپیکٹ آؤٹسائیڈ لگ نہیں ہے تو لکہ دیکھ اوہ 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 میبی looks like very close کیا یہ بچیں گے یا نہیں we will find it out امپیکٹ آؤٹسائیڈ لگ and pitch in line so امپیکٹ ہونے کی وجہ سے یہ safe رہیں گے اور امپائر کو اپنا فیصلہ reverse کرنا ہوگا اور یہ ریویو سسٹم at least لنکا کے لئے کام کر گیا ہے it's not out امپائر چیندی the decision and that's the bad news for Pakistan again even چانس ملا تھا پر یہاں گوا بیٹھے اس حوار کی پانچوے گینہ حسین علی بھاکتے ہوا رہے ہیں that is straight to the fielder یہ رہے گی توڑ بول پڑی ہے گیند بازی کر رہے ہیں حسین علی کوشش ان کی اے سبار کی آخری گینہ تھانا دی بھاکتے ہوا رہے ہیں oh what do they get پہن تالے سبار کی پاہ 182 for 2 موسیقی 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 موسیقی